ٹیم انڈے کی ہار پر بڑھ کی پاکستانی سانیا مرجا تو وہیں پر بابر آجم نے دیا حیران کرنے والا بیان تو دوستو کیا کہا ہے سانیا مرجا نے اس کے ساتھ بابر آجم نے وہ کون سا بڑا بیان دیا ہے اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اور ساتھ ہی آپ بھی ہٹمین روید سرما اور ویرات کولی اس کے ساتھ ہی ہارتیک پانڈیا کو ایک دمدار بلے باج مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور کرکیٹ سے جوڑی ہار ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو دوستو ہم بات کریں یہاں پر ان کھلاڑیوں کے بیانوں کے بارے میں تو ٹیم انڈیا جو کی دمدار پوم میں میدان پر اتر چکی تھی بابر آجم نے ٹیم انڈیا کو لے کر بڑا بیان دیا ہے تو یہ پر سانیہ مرجا جو کی بانگلہ دیس کی ٹیم کے اوپر بڑک چکی ہے اور بانگلہ دیس کی ٹیم کے قلاب سانیہ مرجا نے کچھ ایسا کہ دیا ہے جسے سن کر سب بھی حیران ہے تو دوستو بانگلہ دیس کے قلاب پلے ہی ٹیم انڈیا ہار چکی ہے لیکن اس ہار کے باوجود بھی ٹیم انڈیا کا پرپومنس دیکھے تو کافی دمدار تھا جہاں پر سب سے پہلے تو بلے باجی پر نجر ڈالے تو جہاں پر سومن گل جو کی ایک سو اکیس رنوں کی ساندار پاری کھیل کر پیویلین لوٹے تھے حالانکہ ہٹمن روید سرما اس مقابلے میں اپنا کھاتا بھی نہیں کھول سکے تھے لیکن سومن گل نے یہاں پر پاری کو سنبھالا تھا ان کے ساتھ ہی سوری کمار یادو کو بھی دمدار پرپومنس کرتے ہوئے دیکھا گیا ان کے ساتھ ہی یہاں پر ان کا ساتھ دینے اترے تھے اکثر پٹیل سب سے بہترین پاری رہی تھی اس مقابلے میں اکثر پٹیل کی جنہوں نے آخری آور میں ٹیم انڈیا کو جیت کے نزدیک پہنچا دیا تھا لیکن آخری آور میں اکثر پٹیل بھی اپنا ویکیٹ کھو بیٹے اگر اکثر پٹیل یہاں پر نابات رہتے تو اس مقابلے کو وہ آسانی سے جیت لیتے لیکن یہاں پر ان کو اپنا ویکیٹ کھو نہ پڑا جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا اس مقابلے کو ہار گئی ویسے یہاں پر گیندباجی کی بات کرے تو گیندباجی میں ساردول تھاکور نے تین ویکیٹ اس مقابلے میں لیے تھے جو کہ یہاں پر بنگلہ دیس کی ٹیم کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے ویسے دیکھے تو بنگلہ دیس کی ٹیم کا پرپومنس بھی کافی دمدار تھا لیکن ٹیم انڈیا کی گیندباجی میں ساردول تھاکور اور سمی نے دمدار گیندباجی کری تو وہیں پر جڑے جا نے بھی ساندار پرپومنس کیا جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا جیت کے کافی قریب تھی لیکن آخری اور میں اس مقابلے کو گوا بیٹی اور اس مقابلے کو لے کر یہاں پر پاکستانی سانیا مرجا اور بابر آجم نے حیران کرنے والی باتیں گئی ہیں جہاں پر بابر آجم نے کہا ہے کہ ہم بھی پائنل کا مقابلہ جو کہ ٹیم انڈیا کے خلاف کھیلنا چاہتے تھے لیکن یہاں پر سری لنکا کی ٹیم کے سامنے ہار کے بعد اب ہم پائنل کا مقابلہ نہیں کھیل سکیں گے لیکن ہم بھارتی ٹیم کو پورا سپورٹ کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ ٹیم انڈیا یہاں پر پائنل کا مقابلہ جیتے اور بانگلہ دیس کی ٹیم کے خلاف جس طرح ہار کا سامنے کیا ہے ویسے سری لنکا کی ٹیم کے سامنے نہارے اس کے لیے ہم ٹیم انڈیا کا پورا ساتھ دیں گے تو یہ پر سانیا مرجا نے بھی بانگلہ دیس کی ٹیم کے خلاف ایک بڑا بیان دیتے ہوا کہا ہے بانگلہ دیس کی ٹیم جو کی ایسی نہیں ہے جو ٹیم انڈیا کے سامنے جیت سکے لیکن بھارتی ٹیم کی دمدار رنیتی تھی وہ تو بھارتی ٹیم یہاں پر بدلاؤں کے ساتھ میدان پر اتری تھی ہاردیک پانڈیا اور ویرات کولی اس مقابلے میں نہیں تھے ورنہ ٹیم انڈیا کو ہرانا اتنا بھی آسان نہیں ہے ویسے یہاں پر دیکھیں تو ان کلاڑیوں نے ٹیم انڈیا کو لے کر بڑی ہمتردی جتائی ہے جس میں بتایا ہے کہ اب بابر آجم بھی ٹیم انڈیا کا ساتھ دینے میدان پر اتریں گے تو دوستو آپ کے حساب سے ٹیم انڈیا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کیا سری لنکا کی ٹیم کو بھارتی ٹیم ہرا کر فائنل کا کتاب جیت سکے گی اپنی قیمتی رائے کومنٹ بوکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لائک اور شیئر جرور کرے دن نوا دوستو